اور بھشتہ چار کا اور بدیس سے پیسے آنے کا یہاں سب بودھی جی بھی لوگ ہیں سب سمجھدار لوگ ہیں سب جاگرک لوگ ہیں اگر ہم اور آپ سب لوگ نہیں مل کر کے اگر پیسہ لیں گے اور سنکلپ لیں گے تو شاید دو سمجھنوں کا تبانہ کبھی نہیں ہو سکتا ایک کالی دھنکہ اور بھشتہ چار کا جب تک ہم اور آپ مل کر کے ایک دوسرے پہ بھروسہ کر کر کے اور جب تک ہم اور آپ سنکلپ نہیں لیں گے ان دو سمجھوں کا سمجھان ہونا بہت مشکل ہے نہیں ہو سکتا اور پھر وہ تو آر بی آئی بتائے گی بعد میں وہ تو آکڑے آر بی آئی کے سامنے آ جائیں گے دیش کے سامنے آکڑے آ جائیں گے کہ آخر کار کتنا پیسہ ہے جو بہار سے آیا تھا جو پاکستان سے آیا تھا یا دوسرے ملکوں سے آیا تھا یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اگر کوئی ملک اگر کوئی دیش ہمارے بھارت کی ارث پرستہ کو کراب کرنے کے لئے اگر پانچ سو روپے چھاپ رہے ہیں تو کیا ہے کیونکہ وہ دو ہزار روپے نہیں چھاپیں گے یا نیا نوٹ نہیں چھپ جائے گا اس دن سوال ہم لوگوں کو کہیں نہ کہیں من میں رکھنا پڑے گا کیونکہ بہت ساری جگہ اصفل ہو گئی تھی ان کا دل اصفل ہو گیا بہت سو جگہ پر اگر ہم مطلب عدیس کو دیکھیں تو پہلے دن سے لے کر کے ابھی تک کتنے سوال اٹھے اور جتنے مطلب اٹھے وہ شاید ایک ہفتہ دس دن پندے دن سے زیادہ چلا ہی نہیں لیکن یہ پیسے والا معاملہ بہت لمبا چلنے والا ہے حالانکہ ہماری سماجبادیوں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہو سماجبادیوں کو تکلیف بھی نہیں ہو کیونکہ میں دیکھنا ہوں یہ ساتھی ہمیں ہر کارکم میں دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ سماجبادیوں کو تکلیف بھی نہیں ہوئی اگر تکلیف ہوتے تو شاید ہی ہمیں ایک آل بار نہ دکھائی دے سے ہوگا اس لئے آج کے موپکیر جہاں ہم بال دیوست کے دن چاچا نہرو کو یاد دلایا وہیں ہم تو یہی کہیں گے ہماری اور آپ کی عمر کتنی بھی ہو جائے اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں تو کم سے کم ہمارے اور آپ کے بیچ میں تھوڑا بہت بچپنا بنا رہے ہیں اگر ہمارا بچپنا چھوڑ گیا تو ہم سمجھتے ہیں ہم لوگ ہی اسی دن بوڑے دکھائی دینے لگیں گے یہ جتنے بھی ہمارے سائتکار ہیں بال سائتکار ہیں جتنے بھی سائتکار ان کی ذمہ داری ہے ہمارے بچوں کو صحیح رات پر دکھانے کا کیونکہ جو پروہا پڑھنے جا رہا ہے آنے والے سمیں میں یہ ٹی وی سے یہ تمام کارکموں سے بچوں کی بھاشا بدلتی چلی جا رہی ہے جو کارکم دیکھتے ہیں جو ٹی وی پر دیکھتے ہیں وہی بھاشا ہوتی جا رہی ہے کیونکہ میرے گھر میں حالانکہ آدھے ہی ہوتے پتاتے ہیں نے کہا کہ بچوں کو لیتے آنا یہ میری گلتی ہے ٹی وی دیکھتے دیکھتے سیدھا بھایا آپ کے فون پر شاید میں ان کو بلاتا ہے لاتا یہاں پر تو کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں بچوں کی بھاشا بدلی جا رہی ہے جب وہ بولتے ہیں میں نے کہا کون سر سیدھل دیکھا آپ نے تو جو پروگرام دیکھتے ہیں کبھی کبھی اسی طرح کی بھاشا بولنے کا کام کرتے ہیں اس لئے آپ کی ہماری سب کی بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ آنے والی پیڑی وہی ہمارا بھاوش سے ہے وہی بچے ہیں جو ہمارے دیش کو سماج کو بنائیے اس لئے ان کے بیچ میں ان کے سامنے ایسا اچھا سائٹ آئے کم سے کم ان کے بیچ میں ہمارے جو پرمپرائیں ہیں جو ہماری سلسکرتی ہے جو ہمارا ایک دوسرے کو سمان دینے کا پرمپرہ بنی رہی ہے کم سے کم ان بچوں کو بچپن سے ہی آ جائے یہ کم سے کم ہماری آپ کی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو اگر کوئی نباہ رہا ہے تو وہ آدمی ادھر پرطاف کینگی لگات آنے ہوں اور ہندی سنستان کیونکہ سرکار ہماری ہی آ گئی اس لئے ہم لوگوں نے ہندی سنستان کے لئے جو کر سکے لیکن صحیح معنی میں تو آدمی ادھر پرطاف کینگی یہ سب کچھ کرایا ہے یہ ہال ہو